السلام علیکم ساجدہ ایمی چیئر پرسن استقام پاکستان اتحاد فانڈیشن ایک بہت بڑا ثانیہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اسلامی یونیورسٹری میں پیش آیا جس کی باتیں اب ہر شخص کی زبان پر ہیں خواتین کی یونیورسٹری جہاں بغیر پردہ لڑکیوں کو داخلہ کی ممانت ہے یونیورسٹریز کے واش روم میں خوفیہ کیمرے لگا کر بعد میں لڑکیوں کو ان کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا جاتا ہے کوئی لڑکی اگر کسی لڑکے کے ساتھ یونیورسٹری کے گرانڈ میں بیٹھی ہی پائی گئی تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کی ریکارڈنگ دکھا کر لڑکیوں سے کہا گیا کہ تمہارے گھر والوں کو یہ ویڈیو بھیج دیں گے اگر ہماری بات تم نے نہ مانی کوئی کتنی بھی شریف لڑکی یا باپردہ لڑکی کیوں نہ ہو یہ ایک انسانی ضرورت ہے ہر شخص نے واش روم جانا ہوتا ہے جس ملک میں بوڑے میاں بیوی کی پرسنل ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے وہاں یونیورسٹری کی لڑکیاں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں ٹیکنالوجی کا اتنا واحیات استعمال اور وہ بھی سیکیورٹی کرنے والے اور یونیورسٹری میں موجود پروفیسرز ڈاکٹرز کا بھی اس میں ملوث ہونا یہ انتہائی تشویشناک ہے اس سے پہلے گومل یونیورسٹری کے چانسلر جس کا تعلق ایک سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ تھا سٹوڈنٹس لڑکیوں کو حراسہ کرنے کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور وہ بہیرت باعزت بری بھی ہو چکا ہے ایسے ہی واقعات لاہور بلوچستان اور بلوچستان کی یونیورسٹریوں میں بھی ہو چکے ہیں اور ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کے مطابق اس واقعہ کے بعد پورے ملک کی یونیورسٹریوں کے اسازہ پروفیسر انتظامیہ کی جنب سے اپنے موبائل ویڈیوز اور تصویر ڈلیٹ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے یعنی پورے ملک کی کوئی یونیورسٹری بھی کوئی بھی جو ہے کالج بچیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سب اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ کسی ادارے کو پتا ہی نہیں چلا جی تو اس پر صرف ہسا ہی جا سکتا ہے قصور میں تین ہزار کمسن بچیاں آگوا ہو چکیں ان کو ریپ کر کے ان کو قتل کیا جاتا رہا داک ویب پر ان کی ویڈیوز سیل ہوتی رہیں کسی ریاستی ادارے کو پتا نہیں چلا گومل یونیورسٹری کے چانسلر نے جو ہے جو مول بھی کئی سالوں تک لڑکیوں کو حراس کرتا رہا ان کی عزتوں سے کھیلتا رہا کسی ریاستی ادارے کو پتا ہی نہیں چلا اب میجر ریٹائرڈ اجاز شاہ نامی ایک پیمپ دنیا کی تاریخ میں سے عالی درجے کے چند پیمپوں میں سے ایک بہت بڑا دلہ جس کے موبائل سے پچ پنچ سو یونیورسٹریوں کی طلبات کی خفیہ کیمروں سے بنائے گی ویڈیوز برامد ہوئیں اسی یونیورسٹری کے ایک ڈاکٹر صاحب پروفیسر ان کے موبائل سے پچتر سو یعنی کے سیونٹی فائیو ہنڈر تصویریں اور ویڈیوز برامد ہوئیں اس کی لڑکیوں کے ساتھ موبائل چیٹ بھی سوشل میڈیا پر لیک ہو چکی ہے یعنی یہ ڈاکٹر اس میجر ریٹائرڈ شاہ سے بھی بڑا پیمپ تھا یہ پیمپ جس کے نام سے پہلے میجر ریٹائرڈ اور نام کے آخر میں شاہ ہے یہ یونیورسٹری کی ایک لڑکی کے ساتھ شراب کے نشے مددھت گاڑی میں جا رہا تھا کہ پولیس کے ناکہ سے اس کا جب گزر ہوا اس نے دیکھا ناکہ لگا تو گاڑی واپس موڑ کر بھاگنے لگا تو پولیس نے گرفتار کر لیا گاڑی میں سے جنسی عدویات شراب اور آئس نامی نشہ برامد ہوا تحقیقات کے بعد اصل صورتحال واضح ہو گئی کہ اب سامنے آیا ہے کہ بہاولپور کے سور سیاستدان بھینگی عورت کا بھینگا بیٹا وہ بھی اس میں ملوث ہے اگر تحقیقات درست سمت میں ہو گئیں تو بہت سے خوفیہ نام سامنے آ جائیں گے جنہیں یہ لڑکیاں پیش کرتے تھے کتریوں کے شکار کے انتظامات کے ساتھ یہ انٹرنیشنل دلال لڑکیوں لڑکیاں پیش کر کے بھی بکشیش لیتے ہیں پیمپ کا تاج سر پر پہن کر انہوں نے اس ملک کو جو ہے تواف کا کٹھا بنا دیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ایجاز شاہ یہ صاحب تقریباً سات سال سے یونیورسٹی میں چیف سیکیورٹی تائنات تھے تیرہ ہزار تصویر اور سوشل جو کہہ کرتے ہیں تصویر اور ویڈیوز یہ دو چار لوگوں کا نام نہیں ہے اس کے پیچھے پورا کا پورا مافیا ہے افسود کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے افسود کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پچاس سالوں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں چھبیس ہزار کشمیری خواتین کا ریپ کیا گیا اور یہاں میجر ریٹائر شاہ صاحب کی سربرائی میں صرف ایک یونیورسٹی کی تیرہ ہزار طالبات کی ویڈیوز اور تصویر جو ہے وہ برامد ہوئی ہے یہ تو گینگ پکڑا گیا ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ پاکستان کی باقی یونیورسٹیوں میں یہ سب نہیں ہو رہا ایک جانب اخبارات ٹی وی چینلز پر اشتہارات کے بچیوں کو تعلیم دلوائیں دوسری طرف منظم طریقے سے پیمپکا گروہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ہم کسی دوسرے ملک کی کیا بات کریں جب ہمارے ملک میں چند ریٹائر فوجی پروفیسر ڈاکٹرز یونیورسٹیوں میں پون انڈسٹریز چلا رہے ہیں پاکستان کے نام کے ساتھ اب جو ہے اسلامی اور جمہوریہ دونوں ہٹا دیں نہ یہ ملک اسلامی رہ چکا ہے اور نہ ہی یہ ملک جمہوریہ ہے ڈراما بازی بند کریں تم لوگوں کو ڈوب کر مرنے کا مشورہ بھی ہم نہیں دے سکتے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں لوگ جو ڈوب کر مرتے ہیں تم بغیرت تو لوگ ہو جو اس ملک پر مسلط ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں انصاف ہوگا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں یہ تبدیلی آنے دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں چند ہزار انگریزوں نے اس خطے میں سو سال حکومت کی جب وہ ان کی پیمپ ذہنیت کو سمجھ کر اپنے خاص وفادار پیمپ کو جاتے ہوئے پیسہ اور زمینیں دے گئے اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام بھی کر گئے اور ایک ایسا عدالتی نظام بھی دے گئے جو ان کی حفاظت کرتا رہے تاکہ ان کے خاندانوں کے ہاتھوں اس ملک پر ہمیشہ کی حکومت کر سکیں اور اس ملک کے وسائل لوٹ کر اپنے ملک لے جا سکیں یہ ملک ہم نے کوئی جہاد کے نتیجے میں حاصل نہیں کیا جس جمہوری طریقے سے حاصل کیا گیا وہ بھی انگریز کا دیا ہوا تھا تمہیں کتہ کہنا نجائز بات ہوگی کیونکہ کتہ بھی وفادار جانور ہے تم خنزیر ہو اور خنزیر وہ واحد جانور ہے جو اپنی ماں سے زنا کرتا ہے اور اپنا ہی گند کھاتا ہے اور خنزیروں میں اچھے یا برے خنزیر نہیں ہوتے چھوٹے یا بڑے خنزیر ہوتے ہیں پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہمیں ازادی صرف گائے کا گوشت کھانے کی ملی وہ بھی آدھا پاکستان کی مہنگائی کی وجہ سے نہیں کھا سکتا پاکستان اور آدھے پاکستان کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے غلام تو ہم ہندووں کے بھی نہیں تھے مسلمانوں نے تو ہندوستان پر بھی حکومت کی ہے غلام تو بہادر شاہ زفر کی حکومت کو ختم کر کے جو ہے انگریزوں نے ہمیں بنا دیا تھا ازادی کی جنگ تو انگریزوں کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے تھے آج بھی انگریزوں کے ہی غلام ہیں انگریزوں کی ڈائریکٹ غلامی اس انڈائریکٹ غلامی سے بہتر تھی اب تو یہ حال ہے کہ جی نوکر کے آگے چاکر اور چاکر کے آگے پش پش کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے ہمیں وہ جی میں منگا نہیں آیا لیکن کیا کروں کہ میری مجبوری ہے کہاں ہے جو کہتے تھے کہ ہم دفاع کی آخری لکیر ہیں کہاں ہے وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس ملکی ماں و بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ ہیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں بلیک میل ہو رہی ہیں بیٹیوں کے وہ محافظ کہیں نظر نہیں آتے وہ مجاہد کہاں ہے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خاطر لڑتے ہیں لگتا ہے ڈالر بند ہونے کے بعد ان کا جہاد بھی ختم ہو گیا ہے کسی ایک مجاہد کی غیرت نہیں جاگی وہ ایک مولانا صاحب جو ہے اسلامی یونیورسٹی سکینڈل پر اپنی تکلیف بیان فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں جی ایسا اگر کچھ مدارس میں ہو جاتا تو سب شور مچا دیتے اب دیکھیں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب آپ کو میں کہنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی یا یونیورسٹیوں میں پھیلی فاشی اور بلیک میل ہوتی لڑکیوں کے لیے آپ کیوں شور نہیں مچاتے آپ بھی شور مچائیں کس نے روک رکھا ہے آپ کو آپ کو یا اس کے لیے ایزی لوڈ یا زکاة کے پیسے کا انتظار ہے آپ کو یونیورسٹیوں میں ہوتی بدکاری کی وجہ سے آپ کے مدارس میں ہوتی بدکاری ایز جو ہے نا ایریزر پھیر دیں گے وہ لوگ آ کے یہاں تو قرآن پڑھنے آئے بچوں بچے بھی جو ہے وہ محافظ نہیں ہیں آپ کو سرٹیفیکیٹ وہ محفوظ نہیں ہے جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سرٹیفیکیٹ جاری کر دیں کیونکہ یہ سب یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اس لیے جو ہے ہمیں بھی سرٹیفیکیٹ دے دیا جائے گند گند ہی ہوتا ہے وہ یونیورسٹی ہو یا مدرسہ ہو افسیوس اس بات کیا ہے کہ جی بچے اور بچیاں مدارس میں بھی محفوظ نہیں ہے نہ کالج یونیورسٹیوں میں محفوظ ہے ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کو گھر میں رکھو اور ان کی تربیت کرو پڑھانا ہے تو پرائیویٹ پڑھاؤ اور ان کی عزتوں کو محفوظ رکھو کہتے ہیں نا آغاز پر نہیں انجام پر نظر رکھا کریں جو نظر آرہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہوتا لیکن انجام اور ریزلٹ یہی ہے کہ اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہو کر ترقی کر گیا بہارت انگریز سے ازادی کے بعد ہم سے آگے نکل گیا چائنہ ہمارے بعد ازاد ہو کر عالمی مشد بن چکا ہے اور ہمارے حکمران تین ارب ڈالر ملنے پر کرز ملنے پر جو ہے بھنگڑے ڈال رہے ہیں جو چھے مہینے آئی ایم ایف کی منتے کرتے رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی تین ارب ڈالر ملے حکومت نے اپنے کمیشنرز کو فورچونر گاڑیاں منگوا دی تاکہ آئندہ الیکشن میں یہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں یہ ریزلٹ ہے جی اور یہ ہے انجام ہم نے ایسے قانون کا اچار ڈالنا ہے جو زانیوں شرابیوں ظلموں قاتلوں کا محافظ ہے اور مظلوموں کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے استوال ہوتا ہے پچھتر سالوں میں اس ملک کو جس مقام پر پہنچایا ہے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان انگریزوں کے پمپو خاندانوں سے ازادی دلوائے اور ان کی سیکیورٹی کرنے والے امریکی غلاموں سے اس ملک کو نجات دلوائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بات